بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آباز باول پولیوز چینل اور میں ہوں آپ کمیز بان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام دیکھ رہا کرتے ہیں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں میرے ساتھ موجود ہیں دینامیٹ پرسنیلٹی پروفیسر ڈاکٹر رو عمران حبیب صاحب چیئرمین شعبہ قانون دی اسلامی ایروسٹی آف باہر پول آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے پاکستان کے موجودہ تلیب نظام کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو آپ کو اسلامی ایروسٹی باہر پول میں ہم کشا مدید کہتے ہیں بہت شکریہ سر اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کان سے حاصل کی آپ کا تعلیمی سلسلہ کیا سا رہا میں نے اپنی ابتدائی تعلیم برے والا میں حاصل کی گریجویشن میں نے ایف سی کالج لاہور سے کی اس کے بعد میں نے اللی بی شریعہ اینڈ لاؤ انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹی اسلام آباد سے کیا تو اس کے بعد پھر میں نے لاہور میں اپرینٹیشپ کی تین سال میں نے لاہور میں گزارے وہاں پہ تجربہ حاصل کیا اس کے بعد پھر میں نے برے والا اور ملتان میں اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس میں نے سٹارٹ کی سر اپنے فیملی بیک گرونڈ کے حوالے سے کچھ بتائیں میرے دادا جو ہیں انہوں نے مائیگریٹ کیا تھا انڈیا سے تو انڈیا میں ہمارا ڈسٹک تھا کرنال وہاں سے لیکن سیٹلمنٹ میری پری پارٹیشن یہاں شروع ہو چکی تھی یہاں پہ آنا جانا زمین وغیرہ چیزیں تھی لیکن جب پارٹیشن ہو گئی چونکہ پہلے سے سیٹ اپ یہاں تھا تو پھر ادھر ہی شفٹ ہو گئے تو میرے دادا اپنے گاؤں میں میرا جو بورے والا میں گاؤں ہے تین سو اکتیس اس کو ٹوپیاں والا کے نام سے جانتے ہیں تو وہ زیلدار بھی تھے بریٹش ایمپائر کے دور میں فیت پوش کا ادھر ہوتا تھا اس وقت وہ بھی تھا ان کے پاس وہ نمبردار بھی تھے تو سیاست میں بھی حصہ لیتا رہا ہے ہمارا گھرانہ تو اس کے بعد میرے دادا کے بعد میرے تایا جان وہ نمبردار بنے اب ان کا بیٹا نمبردار ہے تو وہ ہماری فیملی کو لو وہ نمبردار فیملی بلاتے ہیں گاؤں میں ٹھیک سر تو بس یہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہے ٹھیک اچھا سر میں یہاں پہ پوچھوں گا کہ وکیل بننے کا شوق جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارا گھرانہ خیال سیاسی تعلق رکھتا ہے تو وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو تھا یا والے صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے ہاں یہ بھی بڑی جس بات ہے کہ جب میں نے آئی 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 میں اپلائی کیا تو میرا اس وقت ایم ایس اکنومکس اور ایل ایل بی دونوں میڈ میشن ہو گیا تو میں نے وہاں سے والے صاحب کو فون کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ جی میرا ان دو میڈ میشن ہو گیا تو ویسے میری اپنی خواہش یا جو لوگوں کا زیادہ مشورہ مجھے تھا وہ تھا یا ایم ایس اکنومکس کرو اچھا تو والے صاحب کہنے لگے نہیں ہمیں فیملی میں ایک وکیل چاہیے ٹھیک تو آپ لاو میں کریں اچھا تو میں اپنے والے صاحب کا میشہ سے فرما بردار بیٹا رہا تھا ماشا تو میں نے ان کا حکم مانا میں نے لاو میں داخلہ لے لیا لوگوں نے بڑے ترجم کا اظہار کیا اس وقت کیونکہ ایل ایل بی فائی ویئر کا تھا اس وقت بھی یہ فائی ویئر سسٹم تو اب آیا ہے آئی ایو آئی میں اس وقت بھی یہ نائنٹی فور کی میں بات کروں اچھا تو تب سے وہ فائی ویئر سسٹم تھا اچھا تو لوگ حیران تھے کہ تم نے ایک تین سالہ ایم ایسی چھوڑ کے تو پانچ سالہ پروگرام میں داخلہ کیوں لے لیا ہے صحیح تو لیکن وہ بڑوں کی بات ماننے میں فائدہ ہوتا ہے تو وقت نے ثابت کیا کہ والے صاحب کا فیصلہ ٹھیک تھا آپ نے وقالت کا آغاز گفت کیا میں نے نائنٹی نائن میں لاہور میں میں نے اپرنٹشپ شروع کی تھی سر آپ کو اعلیٰ تعلیم کا شوق کیسے پیدا ہوا اور کن کن مشکلات میں آپ نے تعلیمات سے کی تعلیم کا تو ایک بات ہمیں بچپن سے مارے والا صاحب سمجھاتے تھے کہ بیٹا آپ یہ مت دیکھو کہ آپ کے پاس کتنی زمین ہے کیا ہے آپ نے زندگی میں اگر عزت کمانی ہے تو اس کے لئے بہترین ذریعہ آپ کا تعلیمی آفتہ ہوں گا تو وہ ہمیشہ ان کا بڑا زور تھا تعلیم حاصل کرنے کے تو اور میں اس کا سارا کریڈٹ بھی اپنے والا صاحب کو دیتا ہوں کہ ان کی موٹیویشن کی وجہ سے ان کے شوق کی وجہ سے ہم پڑھنے میں وہ کامیاب ہوئے ٹھیک ڈاکٹر صاحب آپ نے عدلیہ کے ذریعے مسلوم لوگوں کو انصاف فرام کرنے کے لئے کیا کردار دا کیا الحمدللہ میرا ایک تھا کہ جب میں نے پریکٹس جو نو سال میں نے پریکٹس کی ہے ٹیچنگ کے شعبے میں آنے سے پہلے تو اگر میرے پاس کوئی غریب آدمی آ جاتا تھا تو میں فری آف کاؤسٹ بھی اس کا کیس لڑتا تھا اور خاص طور پر اگر کوئی آدمی مظلوم ہوتا تھا مجھے میں خود یہ اگر میں سمجھتا تھا جج اپنے فیکر کہ یہ اس آدمی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا پھر اس کے لئے پوری فائٹ کرتا تھا ہر طرح کہ اس کو انصاف دلانے میں میں کامیابی آسلی کروں ٹھیک تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی لوگوں کی میں نے دیورنگ پریکٹس اس طرح مدد بھی کی کو انصاف دلانے میں ٹھیک ڈاکٹس آب آپ نے ایڈوکیسی کو چھوڑ کر ٹیچنگ کا شوق آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا کہ ٹیچنگ میں جانا چاہیے ایکچولی جب میں سٹوڈنٹ تھا تو اس وقت بھی میں یہ سوچتا ہوتا تھا کہ جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا تو تو میں بیٹا سوچتا تھا کہ مجھے کسی ٹیچر کے سٹائل میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی تو میں سوچتا تھا کہ اگر میں ٹیچر بنا تو میں ایسے پڑھاؤں گا یا یہ جو ٹیچر نے بات کی میں یہ نہیں کروں گا اگر اچھی نہیں لگی اچھی لگی تو تو اس ٹیچر کو میں فالو کروں گا تو وہ اخیال آتے تھے ایسے کلاس میں بیٹھے دیورنگ سٹوڈنٹ لائف لیکن یہ کبھی پلان نہیں کیا تھا کہ میں ٹیچر بنوں گا تو پریکٹس سے تھوڑا سے میں مایوس ہوا کچھ مختلف مسائل کی وجہ سے تو پھر میں نے سوچ کرنے کا جب فیصلہ کیا تو پھر میں نے ٹیچنگ میں آنا وہ بہتر سبجھا ٹھیک سر ایک وکیل معاشرے کی اصلاحہ کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے دیکھیں وکیل کا معاشرے میں انصاف کے حصول میں سب سے اہم روڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بار اور بینچ گاڑی کے دو پئی ہیں جج ہمارا چکے ایڈورسیل سسٹم ہے لوکا ایڈورسیل سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں طرف سے لوگ پیش ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا قدمہ پیش کرتے ہیں جج تفتیش نہیں کرتا جنرل جج تحقیق نہیں کرتا تو جج نے فیصلہ دینا ہے کیس کی فائل کی بنیاد پہ ایویڈنس کی بنیاد پہ ارگومنٹس کی بنیاد پہ اور اس فائل میں ڈرافٹنگ پیشن ڈرافٹ کرنا کیس پلین ڈرافٹ کرنا ایویڈنس کروانا وہ سارا رول لائیر کا ہے تو اگر ایک لائیر کمپیٹنٹ ہے اچھا ہے اونیسٹ ہے اپنے وہ مخلص ہے اپنے پروفیشن سے اور وہ پروپر کیس کو فائل کرتا ہے تو کلائنٹ کو انصاف ملے گا ورنہ اگر وکیل جو ہے لائیر جو ہے وہ اگر وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے میند نہیں کرتا تو اس کا ڈریکٹ لاس وہ کلائنٹ کو ہوگا جج اس کو انصاف پر پروائیڈ نہیں کر سکے گا تو وکلہ کا رول بہت ہے سر شعبہ وقالت اور عدلیہ کی بہتری کے لیے آپ کی کیا تجویز ایزا قانون دان ایزا پروفیسر سب سے پہلے تو ہمیں ڈیفینٹلی تعلیم کے جو لا کی تعلیم اس کے معیار کو بہتر بنانا ہے اور اس میں جو سپریم کورٹ کی جیجمنٹ ہے جو یہ انہوں نے تھریئر پروگرم کو بند کیا ہے اور فائیوئر پروگرم کیا ہے یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اس کے بڑے چیس رات آ رہے ہیں سب سے اس کا جو اب اچھا حکم آ رہا ہے کہ اب بچے اس کو بائی پروفیشن چوز کر رہے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ نہیں ہے تو جی لاک کر لیں اب لوگ کیریئر اورینٹیشن کو سامنے رکھے کہ ہم نے لاک ویزے کیریئر ایڈاپٹ کرنا ہے تو انٹرمیڈڈ کے بعد بچے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس پروفیشن میں آنا ہے جس کی وجہ سے میرن بھی اوپر گیا ہے اور بڑے اچھا جج بھی بنے گے تو اس میں جو بڑا وائٹن رول ہے وہ ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن کا ہے جہاں سے لاک سٹوڈنٹس گریجوٹ ہو کے آ رہے ہیں سر قانون کی تعلیم کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں کچھ بتائیں دیکھیں لا میں ایک بڑا مشہور ایک رول ہے کہ اگنورنس آف لا اس نو ایکسکیوز آپ سے کوئی غلطی ہو جائے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوری مجھے قانون کا علم نہیں تھا یہ آرگومنٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو what does it mean کہ to have the knowledge of law is duty of every citizen تو بنیادی قانون کا علم ہونا ہر شہری کے لیے لازم ہے کیونکہ لا آپ کی اس دلیل کو نہیں مانتا قانون کہ جی مجھے قانون کا علم نہیں ہے تو اس لیے یہ بہت important ہے کہ یہ ہر شہری کو قانون کے بارے ملو ہونا چاہیے سر قانون کی تعلیم کو ریسرچ کلچر کو کس طرح ہم امپروو کیا جا سکتے ہیں اور بیتے ہیں یہ واقعی ایک ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ابھی تک نہ صرف قانون میں دیگر شعبات جات میں بھی ریسرچ کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے اس کے پیچھے روٹ کاز یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ڈگری لینے کا مین پرپس ہی ہوتا ہے to get some job جب آپ نے جاوب لینی ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے ڈگری مل جائے تو ریسرچ آپ تب کرتے ہیں جب آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے سوسائٹی کو کچھ سرف کرنا ہے کوئی خدمت کرنی ہے معاشرے کی تو آپ ریسرچ کریں گے آپ کو نئی چیز سامنے لے کے آئیں گے تو جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے معاشرے کی خدمت کرنی ہے تو وہ ریسرچ کلچر پروان نہیں چڑھے گا تو ریسرچ کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے ایک تو اس جذبے کو معاشرے کی خدمت کا اور دوسرے کے سہولیات کیونکہ ریسرچ جو ہے اس کے پارٹ ایم جاب نہیں ہے یہ ایک بڑا ہمارے ہاں مسکنسپچن ہم کہتے ہیں کہ باقی سارا کام بھی کریں اور ریسرچ بھی کریں آپ مسلم ہسٹری کو دیکھ لیں کہ جو بادشاہ ہوتے تھے جو لوگ وہ ریسرچ کرنے والوں کو بقاعدہ ان کے وضائح مقرر کرتے تھے ان کو فکرِ باش نہیں ہوتی تھی وہ صرف ریسرچ کا کام کرتے تو بڑے بڑے عظیم سائنسدان ہم نے پیدا کی تو اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کو انیشیٹیو لینے کی ضرورت سار پاکستان کے ریسرچ کلچر کو آورال اس بارے میں آپ کا کیا دمس رہے کیسے بہتر کر سکتے ہیں وہ ہی میں نے کہا کہ ہمیں ادارے بنانے پڑیں گے ریسرچ اورینٹیڈ یونیورسٹیز کے اندر ہمیں پوسٹ کریں جو ریسرچ اورینٹیڈ ہوں وہ لوگ انڈکٹ کریں جو صرف ریسرچ کریں تینکس بنائیں گورنمنٹ ان کو فنڈنگ دے باہر جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں پہ اب میڈیسن کے شعبے میں وہ لوگ نئی نئی میڈیسن چیزیں سامنے لے کے آ رہے ہیں وہ میڈیسن کمپنیز فنڈنگ دیتی ہیں سرچ پروجیکٹس دیتی ہیں ان کو ہیوی فنڈنگ ہوتی ہے وہ لوگ ریسرچ میری اس میں انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ کوئی چیز ویکیم میں اگزیسٹ نہیں کر سکتی جہاں بھی خلاہ پیدا ہوگا کوئی ایک دارہ اگر خلاہ پیدا کرے گا اپنی کم کردگی سے تو ریاست خلاہ میں نہیں چل سکتی کوئی دوسرا دارہ آگے بڑھے گا اس خلاہ کو پور کرنے تو یہ جو ہمارے سیاسی نظام میں حکومت کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مداخلت ہے یا عدلیہ کے اندر سیاست کی مداخلت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ادارہ ایک خلاہ کو پیدا کرے گا تو دوسرا ادارہ آگے آجائے گا اس خلاہ پور کرنی پڑی ہماری پارلیمنٹ اپنے ڈسپیوٹ کو خود ریزولف نہیں کر سکی ایک بہران پیدا ہوا جب وہ بہران ایک ویکیم کریٹ ہوا تو اس کو کس نے فل کیا اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی رول پلے کرنا پڑا پھر اسی طرح یہ جب لانگ مارچ دیکھ ریڈ زون میں نہیں آئیں گے تو میڈییٹر کا رول عدلی نے ادا کیا تو جب بھی کوئی ادارہ ویکیم کریٹ کرے گا تو دوسرے ادارے کو معاملات کو سبالنے کے لیے آگے آنا پڑے گا تو اس میں اگر ہر ادارہ اپنے اپنے رول کو اچھے طریقے سے پرفارم کرے گا تو پھر یہ اختیارت کی جنگ کم ہو جائے گی مداخلت کم ہو جائے سر ایسی سینئر کانون دان ایسی پروفیسر اسلم اسٹی باہول پر کے اپنا دیپارٹمنٹ کے جیئرمن میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا دبصر ہے آپ کیا بھلکی اس وقت ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں ایک تو ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ مہشت کا ہے بڑی دگرگو حالت ہے کردوں کا بوجھ ہے مہشت پہ اس کی وجہ سے اب ایک مہنگائی کا سلاب مزید ابھی آنے والا ہے پیٹرول کی بجلی کیمتیں نہیں آتی کہ جو اس وقت ضرورت ہے جن قسم کے انقلاب اقدامات کی وہ ان کی capacity نہیں ہے اس کی وجہ کہ معاشرے میں پریشر گروپ ہیں اب مثال کے طور پہ ہم ہمارا سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہمارا ایمپورٹ بیل ایکسپورٹ سے زیادہ ہے اب ہم انیسیسری بہت ساری چیزیں ایمپورٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کتوں بلیوں کی خوراگ بھی ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے اس کی ہم کاسمیٹکس بھی جب ہمارے ملک میں ہر چیز بن رہی ہے چلے جو چیز آپ کے اپنے ملک میں نہیں بن رہی وہ تو ایمپورٹ کرنا سمجھ جاتی ہے جو چیز ملک میں بن رہی ہے اس کو ایمپورٹ کرنے کی کیا لوجک ہے اب گورنمنٹ اس کو بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا تا کہ پر 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 لگانے کا لیکن آپ دیکھ لیں کہ آہستہ آہستہ اس میں سے چیز ہیں لسٹ میں سے نکلنا شروع ہوگئی وہ آپ کا جو بزنس من ہے جو سسائیٹی کے پریشر گروپ ہیں وہ جب پریشر ڈالیں گے گورنمنٹ پیچھے ہٹتی جائے گی تو وہ ایک سٹرونگ نرز والی گورنمنٹ جو ایک سٹرونگ ڈسیئنز لے سکے اس کی کبھی پاکستانی معیشت کو کس طرح بہتر یود ایک مجورٹی ینگ جنریشن ہے اور پاکستانی ذہین قوم ہے محنتی قوم ہے صرف کیا ہے کہ ہم اگر یہ جو کرپشن کا الیمنٹ ہے اس کو کم کر لیں جو ایک برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے جو پیسے کا ڈالر کی شکل میں اس کو جب تک ہم نہیں روکیں گے اور ہماری وہ محش دیتر نہیں ہو سکتی کیونکہ برطن کو بھرنے کے لیے اس کے پیندے میں جو سراخ ہے اس کو اگر آپ بند نہیں کریں گے تو آپ جتنا بھی اس میں پانی ڈالتے جائیں گے وہ ڈرین اوٹ ہوتا جائے سر اسلامی انیورسٹی بہاول پر میں جوائن کر کے آپ کیسا لگا کیسے فیلیں گے آپ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے اور مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں دیکھا کہ یہاں پہ طلبہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ ہیں مین تھی ہیں ان کے اندر بڑا پوٹینشل ہے اور وہ آگے معاشرے میں بڑا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں میرے لئے بڑا خوشگوار سرپرائز تھا کہ میں دیکھا کہ اتنے اچھے بچے ہیں جو پاکستان کے کسی بڑے دارے یا کسی بڑے شائر کے بچوں سے کم نہیں ہیں صرف ان کو گائیڈنس اور ایکسپوئیر ملنے کی دیر ہے یہ انشاءاللہ ہر شعبے میں اپنا لوہا منوائیں گے اور سکلٹی کی بھی میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ بڑی ینگ فکلٹی ہے اور بڑے اچھے اور مینٹی نوجوان ہیں اور میں سر آپ نے کوئی کانفرنس کرائی ہے یا نہیں اس بارے میں بتائیں ان فیوچر کیا پلان ہیں ابھی ہم نے ایک کانفرنس کروائی تھی سیوک اکنومک رائٹس کے اوپر اور اس کے ساتھ ڈاکٹر ملک محمد حفیظ صاحب ایڈ وکیٹ سپریم کوٹ ہیں ان کی بک تھی کارپیٹ گورنس ان انسٹیٹوشن انویسمنٹ اس کی بک لانچنگ بھی تھی اور بڑی سکسسفل رہی اس ملتان باولپور ملتان ان لوگوں نے اس میں شرکت کی اور بڑی انسائٹ فل جو ہے وہ گفتگو ہوئی کارپیٹ گورنس کے والے سے سیوک اکنومک رائٹس کے والے سے اور بہت اچھا اس کا اس کے ساتھ ہم نے ایک اور کام کیا ہے کہ ہائی کورٹ کے سرچ سیل کے کوریبوریشن کے ساتھ جس بچوں کو جنوبی پنجاب کے بچوں کو اپ لفٹ کرنا ہے تو انہوں نے انٹرنشپ پروگرام شروع کروایا ہمارے بچے چھے بچے ون ویک کے لیے روٹیشن بیس پہ سینئر کلاس کے انٹرنشپ کرے ہیں سیل میں پوچھوں گا آپ سے ایک عام مقولہ ہے پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا اسپیرینس پہ یہ مقولہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس شخص نے شاعر نے یہ شیر کہا ہوگا اس کو کسی وکیل سے کوئی تکلیف دکھ پہنچ ہوگا اس نے یہ جملہ کہہ دیا اس کے بعد یہ پبلک میں پہل گیا ادھر وائز یہ بڑا نوبل پروفیشن ہے پروفیشن آف لارڈز ہے بکلہ لوگوں کو انصاف لے کے دیتے ہیں انصاف میں لوگوں کو انبائی مدد فرام کرتے ہیں باقی ایک شارپنیس ہونا بہت ایک لائیر کے لئے ضروری ہے اگر آپ شارپ نہیں ہیں آپ انٹیلیجن نہیں ہیں تو اب اس میں شارپنیس کی بنیاد پر کہہ دیں کہ جی وہ اس کو کوئٹ کرتے شیطان کے ساتھ یہ انجسٹیفائید ہے باقی رہ گئی بات اگر آپ استحصال کی یا کوئی زیادتی کی یا کرپشن کی تو آپ جانتے ہیں کہ ماری سوسائیٹی میں جو باقی شعبے ہیں وہاں پہ بھی تو یہ ساری براہیاں پائی جاتی ہیں ایون آپ کسی پرائیویٹ سر ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا امیت ہے حضرت علی کا کول وہ آپ دریا کو کوزے میں انہوں نے بند کر دی تو کوئی معاشرہ ظلم کے ساتھ سروائیویٹ نہیں کر سکتا کفر کے ساتھ سروائیویٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو رول آف لا اگر نہیں سکتا ترقی کو چھوڑیں اگر اس میں رول آف لا نہیں پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا پرانٹ ہوگیو ہے ہمارا تعلیمی نظام بہت فرسودہ ہے پرانا ہو چکا ہے جدید دور کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہمیں اس کو اثر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے ابھی تک ہم اس رٹہ سسٹم سے باہر نہیں آسکے اور سب سے امپورٹنٹ پوری دنیا کے جو سائیکالوجسٹ ہیں ایڈوکیشنسٹ ہیں ان کا ایک کنسینسز ہے کہ تعلیم جو آپ کے دماغ کو کھولے ریسرچ اورینٹیڈ بنائے جو تھنکنگ ہے آپ کی تنکنگ پروسس وہ آپ اپنی مدر لینگویج میں کر سکتے مادری زبان ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو اپنے لٹریچر کو اردو میں کنورٹ کر اس میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر کہیں پہ لوکل لینگویج ہے جیسے سندھ ہے سندھ میں سندھی زبان ہے آپ سارا لٹریچر کو سندھی میں تعلیم دیں جو زبان آپ گھر میں بچہ بولتا ہے ماں کی گوٹ سے سیٹھتا ہے اگر اس زبان میں آپ اس کو تعلیم دیں گے تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ آپ ایک ایمپورٹڈ زبان میں غیر ملکی زبان میں آپ تعلیم حاصل کریں سریعے تو ہم نے قانون کے حوالے سے بات کی تو میں پوچھوں گا کہ آپ کے کتنا ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں میرے ابھی تک تھرٹی ون ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں اور کن کن ٹاپکس تو میرا ایک ہی آرٹیکل ہے باقی میرے جو ٹاپکس ہیں وہ کانسٹیٹویشن سے جیوڈیشل انڈپینڈنس سے ریلیٹڈ ہیں کارپنٹ گورننس سے ریلیٹڈ ہیں یہ منی لانڈننگ سے ریلیٹڈ ہیں تو اس طرح لیگل ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں کلینکل لیگل پڑھنے کا کرنے کا نہیں کیونکہ اس کے لئے تو پٹینشل چاہیے جو میرے اندر نہیں ہے لیکن اچھی شاعری کو پڑھنے اور سننے کا شوق مجھے ہے اس کا کریڈٹ میرے کالج میں اردو کے استاد کو جاتا ہے وہ ایسے اچھے استاد تھے میٹرک تک بھاگتے تھے ہم شاعری سے لیکن کالج میں ایسے استاد ملے انہوں نے اردو کا شاعری کا ایک ذوق اور شوق محبت پیدا کی جو آج بھی موجود ہے تو باقی لٹریچر پڑھنے کا مجھے شوق رہا ہے میں ہر موضوع پہ کتاب جو بھی ملی وہ پڑھ ڈالی اب ایسے ٹائم کم ملتا ہے لیکن اب جب ٹائم ملے کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی تحریر پڑھ آپ کی پسندیدہ کتاب کونسی ہے بہت ساری وہ تو ایک لسٹ ہے جس کو میں مرتب کر سکتا ہوں اگر آپ فکشن میں آجیں عمیر احمد کے ناول ہیں جس میں پیر کامل ہے وہ بہت زبردست ایک میرے جو مشہور ہیں علیم علیہ خکی ان کی ایک مٹی سے عشق وہ بہت زبردست ان کی وہ تحریر ہے اسی طرح تارک اسماعیل ساغر ان کے جو جسوسی اور تریل پہ ہیں تو بہت رائٹر ہیں بہت کتابیں ہیں میں جو اور اسی طرح مستثل سین تارک کا جو سفر نامی ہے کمال ہے بندہ ایسے لگتا ہے کہ وہ خود سفر کر رہے آپ خود ان جگہ کو وزیٹ کر رہے آپ نے کوئی کتاب لکھ سرے محول پہ یا اخلاقیات کے والے سے چند لائن میں تو لکھ لیتے ہیں لیکن مکمل تحریر کی شکل میں کوشش نہیں صحیح آپ کی سپر ویان میں کتنا طلبہ طلبات اللہ بی کر چکے ہیں اللہ بی میں تو میں کوئی فگر نہیں دے سکتا کیونکہ بہت تعداد ہے میں نے 14 میری سرویس ہو گئی ہے ٹیچنگ میں لیکن خوشی ہوتی ہے کہ جہاں جاتے ہیں جس سٹیشن پہ بھی جائیں وہاں اگے اپنے سٹوڈنٹ مل دیں تو خوشی ہوتی ہے دیکھیں کہ مہارے لگائے پہتے ماشاء اللہ تناور درخت بن رہے ہیں پھلدار سایہ درخت بن رہے ہیں انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اتھر محبوب وائز چانسلر دی اسلام انسٹی بحفل پور کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں سر انہوں نے جس طرح اس یونیورسٹی کو اوپر اٹھایا ہے کہ اس کی ماضی قریب میں بہت کم مثال ملتی ہے کہ وہ یونیورسٹی کی رینکنگ کو اس کے فیکلٹی کو ریسرچ کلچر کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے گئے اتھر محبوب صاحب کے آنے سے پہلے آئیو بی بیزر ایو سے بہت پیچھے تھی لیکن وائز چانسلر صاحب کے اس تین سال کے دور میں آئیو بی بیزر ایو سے بہت آگے نکل تو اب کتنی آگے نکل گئی اور ہم پیچھے رہے سار آپ کو ٹوریزم کا کتنا شوق ہے پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں آپ کا فیوریٹ شہر کون سے ہے مجھے ٹوریزم کا بھی شوق ہے اور یہ مجھے اس کا کریڈر مستثل سہن تارہ صاحب کو جاتے ہیں کہ ان کے سفر نامے پڑ کے مجھے یہ شوق پیدا ہوا تو پاکستان کے میں نے کافی علاقے دیکھے ہیں کچھ علاقے رہ گئے ہیں مثال کے طور پہ کاغان ناران گلگت ہنزہ ویلی سوات کلام اور یہ مری ایپٹ آباد پشاور درہ خیبر یہ پاکستان کے علاقے میں گھوم چکا ہوں اب ایک کشمیر ایکسپلور کرنا رہتا ہے یا جو اس سال ارادہ تھا جانے کا سکردو اور دیو سائید سائید پہ لیکن وہ فیملی نے کہ دیسٹنس بہت زیادہ بھی بچے چھوٹے ہیں تو انشاءاللہ لیکن ارادہ ہے کہ جو باقی علاقے بھی رہتے ہیں پاکستان کے ایکسپلور کرنے سیٹی ہوتے ہیں کہ پاپولیشن کا بہت زیادہ انفلکس ہو جاتا ہے آپ کو جہاں بھی جائیں آپ کو ایک حجوم ملے گا روڈ پہ ہر جگہ بہاولپور بڑا کام کوائٹ اور پیسفل سیٹی ہے لوگ بڑے اچھ ہیں کوپریٹیو ہیں کوئی لڑائی جگڑے والا یہاں پہ وہ محول نظر نہیں ہوتا تو بڑا پرسکون شہر آپ کی اسلامیابی کے سفر میں دوستوں کا اساتذہ کا والدین کا کتنا ساتھ رہا دیفینٹلی انسان جو ہے وہ سوشل انیمل ہے اکیلہ انسان کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو زندگی کے ہر مرلے پہ مورل اور سپورٹ کی ضرور دوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے میرے والدین کو میں دوں گا تو پھر میرے ایک استاد تھے جنہوں نے مجھے سکس کلاس سے ٹین تک پڑھایا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس مقام پہ میں بیٹھا ہوں تو اللہ وہ دنیا میں نہیں رہے اللہ ان کو اس کا عجر دے ان کے درجات پلند کرے تو بہت بڑا رول ہے کیونکہ جو بنیاد ہوتی مہارت اسی پہ کھڑی ہوتی تو آج جو مہارت ہے اس کی بنیاد انہوں نے بنائی پھر پی ایچ ڈی میں مجھے سپروائزر بہت اچھے ملے تو پھر دیفنیٹلی اس میں میری میسز کو بھی میری فیملی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ سائکلوجیکلی بہت ڈسٹربنگ ہوتی بہت بندہ اس میں ڈسٹرب ہوتا ہے تو اگر فیملی کی مورل سپورٹ نہ ہو تو بڑا مشکل اس میں سروائیو کرنا تو میری فیملی کی بڑی سپورٹ رہی آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے میری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ آپ کی غیر موجود کی میں آپ کی تعریف کی جائے جب آپ موجود نہ ہو تو وہ آپ کی کامیابی سامنے تو سب اچھا کہتے اصل ہے جب آپ دنیا میں سے چلے جائیں تو پھر لوگ آپ کو یاد کریں کہ یہ بندہ اچھا تھا ٹھیک خانوں میں کیا پسند دیں آپ کی فیوریٹ ڈیش کون سی ہے خانوں میں مٹر کیمہ کیمہ کچنار یہ میری فیوریٹ ڈیش ہے تو سویٹس میں مجھے سوییاں پسند ہیں بہت ایک ہماری ٹریڈیش ہے جس کو شیر کہتے ہیں لوگ اس کو شیر خورمہ کہتے ہیں وہ میری فیوریٹ ڈیش آپ کی آئیڈیل پرسنیلیٹی کون ہے میری آئیڈیل پرسنیلیٹی تو مسلم تو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کہ تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے تو اگر کوئی آئیڈیل کسی کو چاہیے تو نبی پاک سے بہتر کوئی نہیں سکتا اور ان کی موجودگی میں میں سمجھتا کہ کسی اور کوئی کہنا تو یہ تو بہت ہی وہ سمجھیں کہ رونگ چوائنس ہے دکٹس و باخر میں سننے والوں کو خاص طور پر اپنے فیکالٹی میمبر کو سٹوڈنٹس کو وقلہ برادری کو جو باہل دویزن میں وقلہ ہے ان کے لئے آپ کو کیا پیغام ہے سٹوڈنٹس کے لئے تو میرا یہی پیغام ہے کہ یہ آپ کے لئے انویسٹمنٹ ہے پانچ سال آپ کی اگر آپ انویسٹ کریں گے تو پوری زندگی اس کا پھل کھائیں گے بلکل ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ پانچ سال ضائع کر دیے تو پوری زندگی اس کو فوکس کریں تعلیم پہ توجہ دیں اور پہترین قانون دان بن کے یہاں سے نکلیں اور ٹیچرز کے لئے میرا یہ ہے کہ ہم ہماری ذمہ داری بہت باری ہے ہم نے قوم کی تعمیر کرنی تو تعلیم پہ ہمیں توجہ دینے کے ساتھ جس چیز کو آج کل نگنور کی اجر وہ تربیت ہے اب استاد تعلیم تو دیتے ہیں ساتھ تربیت نہیں کرتے تو ہمیں بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اگر دو گھنٹے کا لیکچر ہے تو اس میں سے ہر لیکچر میں پندرہ بیس منٹ ادھا گھنٹا میں موریلیٹی اخلاقیات پہ بھی بچوں کو لیکچر دینا چاہیے اس کے ساتھ ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جی تو ناظرین آپ میں آج کی شخصیت پروگرام سنا ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نگمان پاکستان زندہ بار